موسیقی 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 کل ٹھیک ہو جائیں یا پھر کل کم آ جائیں آج تو آنگڑا یہ وہی ہے جو لوگ سچا کر رہے تھے جو بچی ہوئی ریپورٹ آنی باقی ہے جو اپنے سے بہت سارے لوگ کرنٹائل کر دیئے گئے تھے ان کی ریپورٹ ہے جس میں دس جمعاتی بھی ہے یہ ان کی ریپورٹ ہے لیکن ان دور میں جو ایک سو پیسہ ہے مطلب ایبریج جو اس کا ریشیو آتا تھا کہ دس پرسنٹ کا سیمپل سے آتے تھا وہ بڑھ گیا ہے اور ایک سو پیسہ ٹھن دور میں ہونا اور ان دور میں سب سے بڑی بات ہے کہ ڈسچارج بھی سنکھیا کم ہے وہ پال میں ڈسچارج کی سنکھیا جیادا ہے آج بھی کافی لوگ ڈسچارج ہو رہے ہیں تو ایسی ستھیتی میں خیر ان دور میں آج پہلا پلازمہ تھیرپی کا اپیوگ سائد ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح سے اپیوگ ہوتا ہے لیکن یہ کہ راحت کی خبر یہ ہے کہ جو جلے ہیں جو ریڈ جون میں رکھے گئے ہیں مردی پردیس کے ایلو جون میں جو رکھے گئے ہیں تو کل بامن جلوں میں جو رکھے گئے ہیں وہ لگ بھک تیس ہے اور انتیس جلے گرین جون میں آگے ہیں تو میں نے تین تاریخ سے جو انتیس جلے ہیں جس میں بہت سارے ہیں ریوہ سے لے کے بہت سارے جلے ہیں وہ وہاں مجھے لگتا ہے تین تاریخ کے بعد لاک ڈاؤن ایک طرح سے سماپت ہو جائے گا باقی جو یلو جون ہے سب سے برا حال تو ریڈ جون کا ہے مرینہ کو بھی رکھا ہے تو ان جگہوں پہ ابھی سکتی رہے گی لیکن باقی جگہ پہ تھوڑی سی رہائیتی ہے تھوڑی کیا کافی اکری جون ہے ریوہ کو بھی اس میں رکھا جبکہ ریوہ میں آج دو پاسٹیو جو ڈاکٹر تھے وہ تو ان کی چار ریپورٹ آتی ہے ان کی پتنی نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے پہلی ریپورٹ نگیٹیو آتی ہے پھر دوسری کہیں سے پاسٹیو آ جاتی ہے ٹیسری چونتی ریپورٹ نگھاتی ہو آتی ہے لیکن ان کی بہن اور ان کی بیٹی وہ پاسٹیو آئی ہے تو اب ایسی سکتی بہن ریوہ میں کہا نہیں کہیں فلحال ریوہ کو سکتے ہیں محیرت رکھ گیا محیرت رکھ گیا محیرت رکھ گیا محیرت رکھ گیا وہیں جو چندر لغت شیسرے کے اندر پتراؤ جنہوں نے سواسیبان کی ٹیم پر گیا تھا جس آروپی کو اندور کے اتراوات پرد کی زیل میں رکھا گیا تھا اس کے ساتھ نے جو بیرن کے اندر کی دی بست ایسے دس کے دیوں کی بھی جو ریپورٹ ہے وہ پاکیٹیو آئی ہے اتراوات پرد گاہو میں وہاں پر اتراوات کے اندر آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے تو لگاتا جو پولیس پردادن ہوئے زیل کے اندر جو کیلگی بند ہے ان کی بھی ریپورٹ کورونا کی پاکیٹیو آ رہی ہے یہ جو ایک سو پیسر سیمپل آئے ہیں یہ کورنٹائن کیے گئے تھے پہلے سے اور جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ہزار سیمپل آنے باقی ہے یہ کیا کورنٹائن والے ہیں کہ جنرل سیمپل ہے جی نسی ضرور سے جس طرح سے ایک سو پیسر سیمپل آئے ہیں اس میں نائنٹی سے نائنٹی فائی جو مریض سے انہیں کورنٹائن کر دیا گیا تھا باقی کے جو مریض ہیں انہیں ابھی چار پاس دن پہلے ہی جو تنزیق حالت نے انہیں افتار میں بھرتی کیا گیا تھا جن کے بعد ان کی ریپورٹ آ رہی ہے اس باقی سے ہم نے لگاتار بات کرے اس باقی سے باقی کرنا ہے کہ جو سیمپل لیے جا رہے ہیں وہ ایک دن کے بعد ان کی ریپورٹ آ رہی ہے جو پینٹنگ سیمپل ہے جو آمزہ واز و فائنڈوک شیری میں پہنچا ہے انہیں ایک ہزار سیمپل اپی ریپورٹ ان کی آنا باقی جس میں بڑی سنکھیا میں اور کورونا پاسیٹیو مریض مل سکتے ہیں لگاتار ان دو سر میں چیٹھنے کو مل رہے ہیں یہ بڑی سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں کیوں مل سکتے ہیں کہ پہلے سے کورنٹائن ہے جن کے سیمپل ایک ہزار پانڈی چیری بھیجے گئے ہیں جن اسی جن لوگ کے جو پینٹنگ جو ہمسہ واز پینڈوک شیری بھیجے گئے ہیں یہ پہلے توہی چلار دست سے پندرہ دن ہو گئے ہیں جنہیں گورنٹائن کر رکھا اسی طرح سے آکڑے آ رہے ہیں جو پرانے مریضوں ہیں جنہیں گورنٹائن کر رکھا ان میں لگاتار جوئے پورونا پاسیٹیو ریپورٹ آ رہی ہے یہی کارہ نیکی جویک ہزار سے جاتا جو سیمپلوں کی ریپورٹ اور آنا ہے اس کے بعد ہی انگور میں آکڑہ اور بڑھ پکتا ہے آج اگر جو انگور مہا پورے جنرل مریض دوسرے پیشنٹ ان کو لوٹا دیا جارہا ہے جنرل مریض آیا جن دیکھنے میں آ رہا ہے کل بھی ایک جلہ پرساتن کی ادھکاری تھی ان کی ماں تا بی پی اور سوگر بڑھ گیا تھا جس کے بعد وہ ان دور کی تین اسودہ لوگ کے اندر بھٹکتے لے کہ کوئی بھی نیزی اسودہ ان کا علاج کرنے سے منہ کرتے تھا ہے جس کے بعد ان کی مرسی ہو جاتی تو یہی کارانے کے ساتھ کے اندر جب ادھکاریوں کے ساتھ کیسے طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے تو بطا لگایا جا سکتا ہے کہ جو عام ناغری کے جو عام آدمی ہیں ان کے ساتھ نیزی اسودہ کیسے طرح کا بڑھتا ہو کر رہے ہوں گے بکاس تھوڑا سلسے پہ یہ جاننا چاہیں گے آج سب پہ پلازما تھیرپی کی شروعات وہاں ہوئی ہے کیا ہو گئی سکسج رہی ہے کیا رہا مستید روپ سے اندور کے اندر بھی پلازما تھیرپی کی جو ہے پروسیس شروع ہو گئی ہے آج جو کرونا کے جو پیسنٹ ہیں جنہوں نے کرونا سے جنگ جیتی تھی یہ سے دو پیسنٹ ہو کے جو رس جو خون نے انکر لیا گیا جو پلازما تھیرپی کے جاریے جو گمبیر روپ سے جو اندور کے اسپیٹالوں میں کوروڑا فاجیٹ ہوئے یہ تین مریضوں کے اندر ان کا خون چڑھایا گیا ہے جس سے اس کی ریپورٹ آنا باقی ہے اگر پلازما تھیرپی اگر سختیر ہوتی ہے تو بھائی نہ کہیں جس طرح کے اندور جو گمبیر بیماجوں سے جوند رہے یا لگاتار جو اس کے قارن موت ہو رہی اس کے آپڑے میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس بکاس ابھی تک ہے جو اندور پرشاسوں نے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سنکرمڑ فیل رہا ہے وہ وہاں کے جیسا ہے یعنی کہ ایل سپین ہے اس کا لیکن ڈبلو ایچو نے خندن کر دیا کہ گجرات اور اندور میں جو فیل رہا ہے وہ نورمل ہے جس طریقے سے فیلتا ہے ایل سپین نہیں بلکہ ایس سپین ہی ہے اس کے کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس جی نسی نروح سے ہم نے سواس بات کے جو دیچوں کو لکٹر جڑیا کے بات کیا رہا کہ ادھیکاری ابھی اس پر شروف سے کسی طرح کی جانکاری نہیں دے رہے لیکن اس طرح سے اندور سر کے اندر سنکرمڑ فیل رہا ہے ایک نیا اور سور نے کہا ہے جو سنکرمڑ مریض ہے ان میں کسی طرح کے جو سنکرمڑ کے لکشن وہ بھی نہیں دکھائی جی رہا ہے کہا جارہا تھا کہ جت میں تردی خانسی یا کلے میں کف پر رہے گا یہ خوہار دے جائے گا لیکن اس طرح کے لکشن جو نئے مریض سامنے آرہے ان کے اندر نہیں دیا جارہا ہے تو دلی اس کی جانک کی گئی ہے جائے لوگاں کی لیپ نے جانک کیلئے ریپورٹ میں چی گئی ہے وہاں سے جب ریپورٹ اندور آئے گی اس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا لکشن ہے یا کس طرح کی جو کورونا کے پاسیوٹیو مریض مل دیں وہ گوان کی ہیں یا جو ناغم سار کے اندر اس طرح سے جو مریض پاہ جارہے ہیں وہاں ہے تمام جانکار کے لئے بکاس آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ نرول کیا آپ کے پاس جانکاری میں ہی جانکاری ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں سنگسیت میں کورونا کے قہر کی تو چرچہ ہم کر رہے ہیں لیکن میں تین اچھی خبریں بتاؤں گا جو کی ہمارے درستکوں کو پہلے سے آپ بری بکا دیجئے پھر اچھی بتائیے گا تو اچھا رہے گا باق کا ٹیسٹ جائے گا دیکھیں بری خبر یہ ہے کہ ایک بار آنکڑا پھر بڑھ گیا ہے 27 مریض جو ہے بھوپال میں پھر سے اجافہ ہو گیا پوزیٹیو مریضوں کا اور سالے چار سو کے اوپر کری واقعہ جا رہا ہے اور جیسا کی ہمارے سہیوگی وکاس ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو دوسری بیماریوں کے مریض ہیں ان کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان کے حل کے لیے سرکار نے ایک ٹیلی ہیلپ لائن سیوہ شروع کی ہے اس کا نمبر ہے 18001037378 یہ ٹیلی سیوہ 29 اپیل یعنی کی کل سے شروع کر دی جائے اور اس سے خاص کر بھوپال اور اندور صرف بھوپال اور اندور کے لیے یہ سیوہ شروع کی جاری ہے یہاں کے جو بھی کورونا کے الہدہ جو مریض ہیں وہ اس نمبر پر 24 گھنٹے جو ہے فون لگانے کے بعد اپنی سمسیہ کا سمادھان کر سکتے ہیں اپنے لکشن وہ بتائیں گے اس کے بعد جو ہے ان کو ایک وہاں سے جو ہے ڈاکٹر کے ذریعے ٹیلی فون پہ ہی پرچہ پریسکرائب کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ دبا لے سکتے ہیں تو یہ جو وکاس ذکر کر رہے تھے یہ نہ صرف اندور کی سمسیہ ہے بلکہ جہاں 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 جیادہ سنکرمنٹ ہے خاص کر بھوپال اندور اور انہیں شہروں کی بات کریں جو ریل زون میں ہیں تو وہاں کے مریضوں کے لیے یہ خاصا ایک بڑا آرام دائک چیز ہوگی اور دوسری اگر بات کریں تو جو ہے کینری سواست منترالے نے ہوم کورنٹین کو لے کر نئی گائیڈ لائن زاری کر دی ہے مدھر پردیش کے ہمارے بیرو چیف اکیل صدیقی جڑ گئے ہیں لکھنو سے اکیل جی ماسک بہت اچھا لگا رکھا ہے آس پاس کوئی ہے تو نہیں آپ کے نہیں نہیں ہمارے آس پاس کوئی نہیں اس لئے اگر تھوڑے دور کے ماسک نکال لیں گے تو درسکوں کو بڑھیا سنائی پڑے گا جی دھنے بات اب بتائیے کیا جانکاری ہے اتھر پردیش کی ہمیں تو لگتا ہے اتھر پردیش کنٹرول ہے مدھر پردیش کے پیچھا کافی دیکھیں ایسی طور پہ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی جو ابھی ریپورٹ آئی ہے وہ دو ہزار تیراریس لوگ اس کے چپیٹ پہ آ چکے اتھر پورے اتھر پردیش نے اور اس سے ساتھ اتھر ہم بات کریں سولہ سو بارہ جو کیسے ہیں وہ ایکٹیو کیسے ہیں جس میں اگر دیکھیں تو ساٹھ جلے سنکرمیس ہیں پندرہ جلے لوگ میں اگر دیکھا جائے تو تو سیش ایسوس نہیں ملیں لیکن ساٹھ جلے آتے ہیں جو کرونا موقت ہے یہ اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ چار سو لوگ اس کے دشار ہو کر جا بھی چکے ہیں سواتھ ہوئے ہیں جس طرح کو ایکٹیو کیا گیا تھا جس طرح ان کے علاج کیے گئے وہ اپنے جھر پہ اب تک اگر دیکھا جائے جو آج کا آقلے آئے ہیں وہ تقریفاً جو اس میں مرنے والی کی سنکھیا اکتیس ہے یعنی کتیس لوگوں نے اس بیماری کی سن سے اپنی جان گما دی ہے سوشی سے اگر ہم اس کی بات سے مقمنتری یوگی ساتھ حرقین بیشنگ لے رہے ہیں جمہدارہ دیکھا جائے جو آج جلہ ہے وہ نویڈا ہو سب سے زیادہ آگرہ پرباویس ہے لگناو پرباویس ہے کانتون کے بعد مرادہ ہے یعنی این آج جلوں میں اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ حتات ہوئی جس طرح بیماری جونوں میں مقمنتری یوگی ساتھ بھی اس بات کو لے کر کافی پرچانے چنکیس ہیں کہ ایسے کیسے ان جلوں کو کرونا مک کیا جائے اس بات کو لے کر زیادہ آدھیکاری سے وارتالہ بھی کر رہے ہیں ویڈی بھی کر رہے ہیں پرابر ان کے چچ میں بنے ہوئے ہیں لوڈل آدھیکاریوں کو بھی وہاں پر بھیجا گیا ہے ریپورٹ لینے کے لیے کیسے وہاں پر زیادہ سنشاں میں مل رہے ہیں کیسے سنشاں کی بڑھ رہی ہے کیسے یہاں پر ڈبلپ ہوا ہے اس بات کی بھی وہ سوششہ کرتے ہیں جارہا رہے ہیں اس بیچ میں ایک اچھی سفر یہ ہے کہ جو کوٹا سے جو شاتر آئے ہوئے تھے چار سو ساتھ ان سے ابھی اگر ہم بات کریں تو ابھی وہ ویڈیو کانسیسی کے ذریعے بات کر رہے ہیں ان سبھی شاتروں کے جھر پر جو جائے چودہ دن کے بات وہ وہاں ان سے بات کر کر ان سے جو جو ان کی جانکاریاں ہیں جو انبھا ان سے ساتھا کر رہے ہیں کیسے تونا پیڑکو جیس طرح انہوں نے جھیلا ہے جیس طرح ان سے لڑا ہے یوں دستر پر اس کی جانکاری لے رہے ہیں اور وہ بھی فردیس بادشوں کو ساتھا بھی کر رہے ہیں مقباندری کیسے اسے لڑا اکیل جی جو چار سا کوٹا اکیل جی جو چار سو کوٹا سے چھات رائے ہیں ان کی جانچ ہوئی ہے کیا ان کی جانچ میں سیمپل لیے گئے ہیں سیمپل لیے گئے ہیں تو اس میں کیا سندگ بھی ہے کچھ دیکھیں سندگ نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کہ کوٹا سے جتنے لوگ آئے تھے ان کو چودہ دن کے لئے خونڈیٹ کیا گیا تھا لکھنوں میں کیا پریاغاز میں کیا تھا انجلوں میں کیا گیا تھا وہ انہوں نے جو اپنے پوری پریقے سے گرانڈائن کو پورا کر لیا سامنے سیما کو انہیں اپنے گرہ جن پر بھیج دیا گیا اس کو گھر میں بھیجا گیا لیکن یہ دیز کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ وہ چودہ دن جن سے باہر نہیں نکلیں گے وہاں بھی چودہ دن کا نیم پورا کریں گے وہ نیم پورا کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں ان کے ہی موبائل پون سے سیرے مقمنٹری جوڑے ہوئے ہیں ابھی بھی وارتالات کر لائے ہیں بھی جو پورا کر رہے ہیں کسی کی بھی report نیگیٹیو نہیں آئی ہے یہ اچھی بات رہی ہے کسی بھی چھاتر کی نیگیٹیو بیورٹ نہیں آئی ہے بلکل اکھل جی ابھی حالی میں ٹیم 11 کے ساتھ یوگی آدیتھنات کی بیٹھے کو اس میں کیا کچھ نسکرس نکلائے دیکھیں سوال دھو رہا ہے اپنا جی ٹیم 11 کے ساتھ ابھی ریسینٹ لی سیم یوگی آدیتھنات نے دیکھیں جو ٹیم کے ساتھ وہ پڑھڑے وہ بیٹھک ٹیم ایلن کے ساتھ کرتے نظر آ رہا ہے آج بھی جو بیٹھک انہوں نے جو پردیس کی سمیشہ کر رہے لیکن اس بیٹھک میں ایک بات ضرور انہیں دشا نیزے دیا ہے کہ جو گھر مکان جو بن رہے ہیں ان کی جو سامنگری ہے جہاں وہ ہیٹا معلوم مورم ہو انہیں کنی نگل پہنچانے میں کوئی دکت نہیں آنی کہ اس کی چھوٹ دی جائے کچھ دیر میں اس کا آدیس بھی جاری کرے گا یہ بیٹھک میں یہ نیزے دیسے پاک ہوئے پندرہ ہجار چھتو نوازی کروڑ روپے بھکان کر دیئے گئے ہیں اور اس چینی پیلوں کو بھی کام شروع کر دیا گیا ہے 11 بیٹھک میں یہ دشا نیزے دی کہ یہ جانکاری بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ریٹزو نے اس کے سمیچھائے کرائی جاری یہ نوازی بھیکاریوں کو بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ دیکھیں سب سے اسی بات بیٹھک میں ایک چیز اور مخوندری نے بڑا فیصلہ لیا کہ ہریارہ راج سے جو مزدور لائے جائیں گے انہیں جنیز کر دیا گیا ہے ان کو لانے کی کوشش کی جاری ان کو لائے گیا ہے اور انہیں 14 دن کے قرنٹی میں بھیج دیا گیا ہے اس کے ساتھ ان راجیوں میں بھی جو مزدور فتے ہوئے انہیں بھی لانے کی پورے جسانیز دیت مخوندری نے اس بیٹھک میں دیا ہے اس میں تارا دیکھائیوں کو پر اُسے جو گرہ کو خود وارتالب کر رہے ہیں خود اس سے سمیچھائے کر رہے ہیں اور سبھی جو راجیوں کے دیکھائیوں سے بات کر رہے ہیں کہ کتنی جلدی ان مزدوروں کو ترقدیس میں لائے جائے 14 دن سے راج ان کے قرنٹیم کو پورا کرنے جائے ان کے گھر بھیجا جائے سبھی کی جانچ یہ ہی ہوگی لکھنوں میں ہوگی آتواف کے جو جون میں بنائے گئے انجلوں میں وہاں بھی مزدوروں کو پہنچایا جائے گا اس کے بعد ان کے گھر پہنچایا جائے گا اس بیٹھ ایک بات اور یہ ضرور ہے کہ جو پریاغرات سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ 75 خاتروں کو ابھی اتراخند بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ تین سو پسے لگائی گئی ہے جو اندر راجیوں کے تھے انجلوں کے تھے انہیں وہاں بھی بھیجا جا رہا ہے انہیں کورنٹین کو چوزہ دن پورا کر لیے ہیں انہیں انجلوں میں بھیجا جا رہا ہے اتراخند کے بہرادون بھی بھیجا جا رہا ہے جس میں پجستر شاتر ہیں اس کے ساتھ 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 جات چھوٹے بڑے ایک آئی جو ایک لاکھ پیسیس ہزار جو مزدور تھے انہیں کام شروع کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے ایک ساتھ کی بات کریں تو ان کو بھی جو چھوٹے بڑے مزدور جو کرنچاری بھیجا گیا ہے تو نشید تورپلے کے آج کے جو 11 کی بیشت مکمتری ملیا ہے اس میں یہ مزدوروں کو کام شروع کیا جا جائے ایک ساتھ بے کا ہو جنی میلو کا ہو یا مزدور جو فتے تھے ان کو لانے کی کوچی دیا وہ اس بیشت میں چلیر ہو گیا ہے آج آدھے ہیاری ہونے کے بعد کل سے وہ کام شروع ہو جائے گا جنی میلو کو کام شروع ہو گیا ہے جو مزدور آئے ہیں اور جن مزدوروں کو بھیجا جا رہا ہے ان کو 11,000 روپے راشن بھی دیا جا رہا ہے یہ اترپدیس سرکار یعنی یوگی اترطہ سرکار کا یہ بڑا فیلس کا ذرہانی یہ کتم ہے کہ ان کے ساتھ مکمتری جاتے کوئی بھی ایک انتیم سوال تورہ سنشپ میں دیجئے گا ابھی باردسی میں 12 نئے معاملے آئے جس سے وہاں خلبلی مچ گئی ہے سنے میں آ رہا ہے دیکھیں یہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اترپدیس میں کئی معاملے بڑھتے جا رہے ہیں بناردس کے اگر ہم بات کرے جس طرح وہاں پہ چیسز بڑھے ہیں جس طرح اس طرح کے سامنے آئے ہیں بمیسرہ پوٹا ہے کہیں نہیں کہ اس بات کو لے کر وہاں کی لوگ آدھیکاریوں میں شکتا جنگ ہوئی ہے لیکن اگر اس کے علاوہ بھی دیکھیں کانکور میں نئے معاملے آئے ہیں آگرہ میں بھی نئے معاملے سامنے پھر آگئے ہیں لکنو میں بھی معاملے آئے ہیں اس بیچ پہ سلطان پر رویلسہ میں اچھی خبر ہے کہ گروتی محلہ کی جو پرشیف ریپورٹ آئی پہنچائے جا رہے ہیں اور ذمہتادی سے یہاں پہ ذمہتادی سے ڈاکٹروں اپنی اس کو ان کا علاج کر رہا ہے اس کے بعد سب سے اچھی بات ان سفلتہ کافی حد تک مل بھی رہی ہے اور اس کے بعد انہیں کورنٹین کے گھر میں بھی شعورتوں کے لئے کیا جا رہا ہے اور پردیس ریاضیوں کو مقمک لئے صاحب اپیل کی ہے کہ گھر میں رہیں اور خوشل دشتن تو ضرور پالوں پرے ضرور پالوں پرے بہت بہت نماز آپ تمام جانکاری سازے کرنے کے لئے نرمال جی کے پاس سبتے ہیں نرمال جی بری خبر تو دے چکے تھے اب اچھی خبر دے دیجئے دیکھیں میں آپ کو اچھی خبر ہی بتا رہا تھا کہ جو ہے کین سرکار نے ہوم آئیسولیشن کو لے کر نئی گائیڈلائن جاری کی ہے اور اس کے تحت جن مریضوں میں کوئی بھی لکشن نہیں ہے یا بہت مائلڈ لکشن ہے تو ان کورونا پوزیٹیو مریضوں کو اب ہوم آئیسولیشن میں وہ لوگ رہ سکیں گے اور یہ پورے دیجئے ابھی تک کیا تھا ابھی تک کیا تھا دیکھیں ابھی تک تو جو ہے جیسی پوزیٹیو کی پوچھتی ہوتی تھی اس کے ایک یا دو گھنٹے کے بیتر انہیں یا تو اگر گمبیر حالت ہے تو ہسپیٹل میں بھرتی کر دیا جاتا تھا یا پھر کورنٹائن میں رکھا جاتا تھا تو ایک طرح سے وہ کورنٹائن ابھی ساس کی گائیڈ لائن کے اسے جہاں انہیں بنا رکھا وہاں رکھا جاتا تھا اب یہ گھر میں رہ سکیں گے یہ بہت ہی بڑا اور اچھا نیڈہ ہے جو پورے دیش کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لئے خاص کر ان کے پریجنوں کے لئے اب تک یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پوزیٹیو بریجے وہ آسپیٹل میں بھرتی ہو جاتا تھا اس کے گھر والے جو ہے وہ ان کو گھر میں ہی جو ہے ایک طرح سے نظر بند جیسا کر دیا جاتا تھا ان کو اور پورے علاقے کو کانٹینمنٹ گھوشت کر دیا جاتا تھا تو یہ چیز اب نہیں ہوگی تو ایک تو آسپیٹالوں میں مریضوں کی سنکھیا بھی کم ہوگی دوسرا جن کو بالکل بھی کوئی لیکشن نہیں ہے وہ اچھے سے اپنے گھر میں ہی ہوں مہاشیل میں اپنے پریوار کے ساتھ رہیں گے تو یہ ایک بڑا سنبھل جو ہے کیونکہ چودہ سے اٹھائیس دن کا سمائے لگ جاتا ہے بیماری سن لڑنے میں تو یہ جو پیریٹ چودہ دن کا ہے یہ بہت آسانی سے مریض اپنے پریواروں کے پریجنوں کے ساتھ رہ کے اور ان کے سنبھل کے ساتھ جو ہے پورا کر سکتا ہے اور اس کو جو دوائے ہیں وہ جو سیبیت دوائے ہیں وہ دے دی جائیں گی تو یہ بہت بہتر جو ہے پورے دیش کے حساب سے یہ ایک ایڈوائیجری جاری ہوئی ہے اور اگر اچھی خبر کی بات کریں تو جو ڈسچارج ہونے والے مریضوں کی سنکیہ ہے مدب دیش میں تو بھوپال اس میں اول اس سمیہ ہو گیا ہے اب تک جو ہے 139 مریض وہ ٹھیک ہو کر بھوپال کے ڈسچارج ہو چکے ہیں اندور کی بات کریں تو 923 مریض ڈسچارج ہو چکے ہیں مرینہ اور ویڈی شاک کی بات کریں تو 1313 مریض ڈسچارج ہو کے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں خرگون میں 12 مریض ٹھیک ہو کر جا چکے ہیں اور اس طریقے سے اب تک 357 یعنی کہ 357 مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں اور 357 کے بعد ابھی اور کچھ جانکاری لیں گے آپ کے پاس پیٹارے میں اور کچھ بھی ہے کانپور دیہاد سے کانپور شہر میں تو حالت بہت زیادہ خراب ہے امانگ دیہاد کے اگر بات کریں تو وہاں پر کیا عالم ہے کہیں ایسا پنی کانپور کا جو شہری شیطر کا اثر دیہاد میں بھی پہنچ گیا ہو جی ایسرم بات کریں کانپور دیہاد کی تو کانپور جا کے پسازن کی لاؤڈون کا اسی لیکے سرپارن کرای جا رہا اسی کو دیکھتے ہو کہ یہاں سرونہ کا مریض ابھی یہاں نگیٹیو پایا گیا ہے کہ کوئی بھی مریض میں یہاں سرونہ کا نہیں ہے اور وہی اگر اگر پوری جنوں کی کانپور ہوا اور جانور ہوا ہے وہاں پہ سرونہ پوری طریقے سے بہت اثار چکا ہے اور جو باورڈر پہ پرسازن کی طرف سے چیکنگ کی جا رہی ہے اس میں چیکنگ بہت سے ادھیک سکتی بڑتی جا رہی ہے اگر کانپور سہید پوری کی بات کی جائے کہ کانپور پوری آج بھی قریب دفتے لے کے بارہ مریض وہاں پہ نکلے ہوئے ہیں اور اس کی سنگیہ لگاتا بہت سے چلی جا رہی ہے اور وہاں پہ سہید دو سو دو سو کے پاس سنگیہ یہ پہنچ چکی ہے جی دیہاد میں نہیں ہے مطلب جی دیہاد میں دیہاد کی اگر بات کی جائے دیہاد میں ابھی تک کوئی بھی کیس کرونا پرکٹیو نہیں ملا ہے اور وہی دو سو بیوان کی اگر بات کی ہے تو یہاں پہ دو سو کیاسی سنگیہ کرائی جا چکی ہیں جی دو سو دو سو اکٹیس کی سی سپورٹ آ چکی ہے وہ مطلب نگیٹیو آئی باقی آنا سی ہے اور کانپور سہر میں کتنی سیمپل لیا جا چکے ہیں اور کتنے پاسٹو نکلے ہیں اور کیا ڈیس بھی ہوئی ہے کانپور سہر کی اگر بات کی جائے کانپور سہر میں کرید دو سو کے اکھوار مریضو سنگیہ پہنچ چکی ہیں اور وہاں پہ سیمپل بات کی جائے تو سیمپل میں 1100 سالے 1100 کی سیمپل کرائی جا چکی ہے جی باقی کانپور میں کیا استطیق کیسے لاگ ڈاؤن کے دکھال کھول سکتی ہے وہی اگر کانپور نگر کی بات یہ کانپور نگر کے جلادگاری نے صویرے 6 سے 11 بجے کا سمیح دے رکھا ہے اس time میں کرانے کی دکھان ہوئی دبائیوں کی دکھان ہوئی اس کو کھول کر اس دکھانے دکھانے کھولی گئی ہیں اور اگر بات کی جائے سبجی منڈی کی تو سبجی منڈی میں بھی اگر دکھانے کھولیں گی جی سلی تمام جانکار اگر شکریہ کانپور میں 999 کے قریب ہیں دو سو تین بتا رہے ہیں ہم لوگ کے پاس جانکاری اس پر چار اور بڑھ گئے اور تین کے قریب ہی بڑھ گئے ہیں جی نرمال کی کچھ اور خبر سنا آئے کچھ اور گائی لائن آئی ہے جس میں مرز پر دیش کے کچھ جلے ریڈ جون میں کچھ یلو جون میں اور کچھ گرین جون میں آئے ہے گرین جون کی سنکھ اچھی خاصی ہے اس بارے میں جو ہے ہمارے ساتھی ریپورٹر آرون چوہان آپ کو دیں گے آج کی اگر بات کرے تو مکھے شیورہ سنگھ چوہان نے ایک نیا پریوب بھی کیا انہوں نے دھرم گروہوں کے ساتھ جنگ لڑی جاری ہے اس میں ان کی طاقت کا استعمال کیا جائے گا ایک دھارمی محول کے ذریعے کس طریقے سے لوگوں کا منول بڑھا جائے گا اس پر بھی شیورہ سرکار کام کر رہی ہے ساتھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیلہ بل کی بات کریں قریب سو پولیس کرمی ایسے ہوں گے جن کی ریپورٹس آٹھ سے لے کے دس دن بارہ دن تک ابھی تک ملی ہی نہیں ہے تو ایسے میں جو ادھکاری لیول کے جو ہیں ادھکاری وہ گھر میں اپنے آئیسولیٹ ہیں اس کے علاوہ جو انہ پولیس کرمی ہیں ان کو جگہ آئیسولیٹ اس سمجھ کر کے رکھا گیا ہے تو یہ جو ایک انتظار ہے یہ ایک بہت بڑا سوحان سے ہی لیتے ہیں بہت 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 دن اپ ہمارے ساتھ اٹاوا سے جڑ گیا ہے مرآیم سنگھ کا بیدھان شیف رہے وکاس دباکر وکاس اٹاوا میں کیا حال ہے اب تک کتنے سندگ ہیں کتنے quarantine ہیں testing کا کیا status ہے سار بتا رہا کہ ڈاوا جنف میں ابھی تک دو لوگ کو پائے گئے تھے ساتھی ساتھ یہاں پر 313 لوگوں کو quarantine کیا گیا تھا جس 294 کو discharge کر دیا گیا ہے ساتھ یہاں پر 977 لوگوں کے sampling کی گئی ہے جس 68 ابھی pending پڑی 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 تو 278 پڑی ہے تو مطلب جو لگ بھار 1500 سیپل کی ریپورٹ آئی اس میں دو پاسٹو پائے گئے جی جس سر جو جت مط نگر کا ستیالی گاؤ ہے وہاں کے نگلا بھگت سا جو پیسنٹ سار اس کی جو جو ریپورٹ کانپور میں نہیں یہ دو جو پاسٹو کیس ہے یہ کہیں باہر سے آئے تھے کیا جی سر ایک آدھرہ سے آئے تھے اور دوسرا چوتھے وہ کانپور سے ایک آئے تھے اور دوسرے چوتھے وہ کانپور سے قائد آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کا جو سیمپلنگ کی گئی تھی اس میں ان کی پوجی تھی جس کہ کانپور بھیج آگیا تھا ایک کو کانوز بھیج آگیا تو کانوز والا ہے اس کی ابھی تک ریپورٹ نگیٹیو آ رہی ہے نہیں تو جو پاسٹو تھے دو سے کانوز بھیج گئے وہ اب ان کی نگیٹیو آگئی جی ابھی ان کی نگیٹیو ہے اور ان کو بھی چھوڑ چھوڑی دونوں ہی جہاں تک دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن ابھی جس طریقے سے جرہ پرساطن کا کہنا وہ انہوں نے quarantine کر رکھتا ہے اس لیے ابھی تک ان کی پوری طریقے سے چھٹی نہیں کی ہے جو جتوان نگر کا رہنے گاؤں اس کو گھر باپن لے دیا گیا چھوڑی راشن بغیرہ اپلپد ہو رہے باقی اناج منڈی میں کسان پہنچ رہے ہیں وہ خریدی کینڈری ہے کسانوں کیلئے سہولیت ایوپی سرکار نکھی ہیں جی یہاں پر ڈی ایم جی بی سنگ دوارا جس طریقے سے کسان اور خطل جو کسانوں کو چھوٹ دے رکھی ہے اور جو کھانے پینے کی سامج رہی ہے اس کا ایک سمیں نکھ کر رہتا ہے آج سے گیارہ کے بیچ ہجر یہاں پر دکانیں کھول جا سکتی ہیں اور لوگوں کا ویسے سوشل دس پر ویسے سیال رکھ کر رہی مطلب یہاں پر جو دکان داری ہیں وہ کرنے کی نزی دی گیا ہم نے جو ڈیلی بزدور ہے کیا سویم سے بھی سمستائیں بھی وہاں کچھ کام کر رہی ہے مولایم سنگ چھوٹ دی گئی ہے مجدور کو کچھ چیز میں لوگوں کو چھوٹ دی گئی یہ بات یہ آپ پوری طریقے سے بھی پاوندی ہے لوگوں کو گھر کے بات نکلنے کی عزمتی نہیں ہے اور زیادہ تر لوگوں کو یہ ہی سندی دیا گیا ہے کہ جھر میں رہ کر ہی ساری کام کرنے کی کوشش کریں سندی ٹھیک ہے تمام جانے کرنے شکریہ آپ کا وکاس اور ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں عربی چوہان اچھی خبر پہلے آپ اچھی خبر بتا دیجئے پھر اگر کوئی اس طرح بری خبر ہو تو بتائیے اچھی خبر یہ ہے ساتھ سمجھ جا سکتا ہے پورے پردیس میں ساتھ کوروڑ کی جنسکیہ میں جو ہمارے جلے پرباویت ہیں وہ پانچ ہیں اندور اور اجین اور دونوں کی جنسکیہ جوڑ دی جائے ساتھ لاکھ ہوتی اس میں اگر دو جار ستر 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 ملی جاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ 35 دن برابر ہو گئے ہیں پردیس جو ہمارے دیس میں ہوا تھا اسے لگ بگ ایک ڈیل مہینہ ہو گیا ہے اس کے بعد بھی کورونا ہمارا کچھ ستھانی لوگوں سے ہوئی ہیں وہ کرونا دوسرے شائلہ پہ آپ کے گھر پہ گز گیا ہے آپ گھر شرق کرنے میں بہت ہے کرتو بہت کچھ لیا کرونا میں آپ کیا آپ جیلوں کے نام بتا سکتے کم سے کم ریڈ جون اور جون کے باٹی تو پتہ چل جائے جو 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 ریڈ جون 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 کیا ہے یہ جن 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 مرینہ یہ ایسے جلے ہیں جن جن ریڈ جون میں رکھا گیا ہے چون کی پورے دیس میں سترہ جلے ریڈ جون میں رکھے گئے گئے اس میں چھے جلوں کا آنا یہ کہیں کہ سکتے چند کا بیسہ ہے پکایا اگر پورے اور جلوں کی بات کرے تو وہاں کرونا نے پرویس نہیں کر پایا لیکن یہ چھے جلوں جنہیں ریڈ جون میں سامل کیے گئے ہیں اور ساتھ کر پر بات کر رہے اندور کی اور بھوپال کی تو یہاں برابر کرونا کے سنکمار بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بہت بڑی سویدھائیں ہو جائیں گی کھل جائیں گے لیکن جو گرین جون ہے 29 گرین جون مدی پر دیش کے ہے تین تاریخ کے بعد جو گرین جون ہے اور ریوہ میں گرین جون ہونے کے بعد آج ہی یہ خبر آئی ہے کہ ان کی بہن اور جو اور ان کی بیٹی کرونا پائی سوپ آئی گئی ہے ایسی ستھتی میں کیا گرین جون میں پہلے جیسے سویدھائے بہال ہو جائیں گی پہلے طور پر آ سکتا ہے جیسے کہ جہان ہے جہان ہے جہان کو بھی رکھ نہیں ہے اسی لئے کہیں نہیں کہ سکتے کہ تین تاریخ جو گرین جون ہیں ان میں کچھ سہولیت ستھتا بھی جائے گی لیکن سپٹمل سمیسی یہاں پر ایک آ رہی ہے کہ اگر کوئی بھی فیکٹی جیسے 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 بھر جیسے آپ 30% 30% لیور بلائیں گے اور لیور بلانے کے بعد ان کے کھانے کی پینے کی رہنی کی بیوستہ فیکٹی میں ہی کریں گے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بھی سنکمر کسی مزدور کو یا کسی کو پیل جاتا تو سنکمر کی کیوں ہوگی ایسے کچھ میں بھر جیسے کی بات کریں یا مونی جیلے کی بات کریں وہاں ایسے جیسے جیسے دیتیس کلکٹر کے دوارہ جاری کیے گئے ہیں جو کہیں کہیں جو 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 جیسے مانا جا سکتا ہے جو مال پور بھر بھر جیسے کافی بڑا اپنے کام شروع نہیں کی ہیں تو یہ چونکہ ساری خبر جیسے جاری کیے جا رہے ہیں وہ ساری خبریں یہاں پر بھوپال آگئی ہیں برش ادیاریوں کے پاس انہیں مل گئی ہیں کہ کوئی بھی سنکر سنچالک ابھی بھی اپنے سنسان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو آپ نے بتایا یہ آپ نے کہا ساری جمعباری فیکٹری سنچالک کی ہوگی تو جمعباری کا مطلب کیا اس پرکند درز کیا جائے گا کچھ سرکاری طور پر یا اس کو علاج کرانے کی جمعباری ہوگی جمعباری کا پر پترگاری کیا گیا کہ اگر کسی کو بھی کرونا سنکرمار پھیلتا ہے تو اس کی سواب ساری جواب داری فیکٹری سنچالک کی ہوگی اب جواب داری میں سپس نہیں کیا گیا ہے کہ اس بھولنات آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے بھولنات بھولنات آلی بھولنات بھولنات سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے آرونج جی کے پاس لوٹ تھے نہیں آرونج آپ اپنی بات پوری کر رہے تین پیترس لگ بگ ہو گئے پورا پیترس دن ہو گئے پاس دن اور بچے ہوئے ہیں ہمارے لوگ ڈاؤن کو سوال سب تب بھولا یہ ہے کہ پورا پیترس دن تک یہ پر لوگ ڈاؤن نیچے طور پر کہیں گے کہ یہ حل نہیں ہے اس کے بات لوگ ڈاؤن بڑھانی کی بات کی جا رہی ہے جو بڑھانی جائے جائے گا سوال سب تب بڑھانی ہے وہ جو آدیس اور نردیس جاری کیے جاتے ہیں وہ اپسٹ ہوتے ہیں اس پس نہیں ہوتے جیسے آدیس جاری کیا گیا ہے دکانے بکھ کھولی جائیں جو مہن مارکٹ میں نہیں سوال یہ ہے اس کے بات کہا گیا ہے کہ گرامیر کی ساتھ دکانے کھول دی جائیں کیونکہ گرامیر کی دکانے کھولی جاتی ہیں گاؤ دیاد کی دکانے کھولی جاتی تو انہیں سہر سے آتا ہے سہر کی دکانے بند رہیں گی گاؤ دکانے چالو رہیں گی کیسے سمب بھولے 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 بارہ ونکی میں لکنو کے لوگوں کا آوازمان رہتا ہے اور بارہ ونکی کے لوگ بھی لکنو آپ نے بیجنس کے لیے جاتے ہیں بیپار کے لیے لگاتا آپ لوگ جاتے ہیں بارہ ونکی لکنو کئی آستالوں پر ہارسپورٹ بھی گھوٹے ہیں جس کو لے کر جلاعکاری ڈاکچر آردر سنگھ نے ساترکتہ بھی برتی ہے اور بارہ ونکی میں پوری طرح سے لکنو کا فالان کریا جا رہا ہے سر بہنانا کی ہمیں جان کر دیئے کہ کتے سیمپل لیے گئے ہیں بارہ ونکی سے بارہ ونکی سے آپ کو بتا دیں کہ بارہ ونکی سے چھتوں کے سیمپل بھیجے جاتے ہیں پرہتے دن کی بات کریں تو بیس سے پچیس سیمپل پرہتے دن بھیجے جاتے ہیں جات کے لیے لیکن بارہ ونکی ابھی پوری طرح گرین جون میں ہے بارہ ونکی میں کوئی بھی کرونا پوجیٹیو پیس نہیں ہے جس میں پرساسم میں راحت جرور ہے لیکن پرساسم پوری طرح بارہ ونکی میں ایلائٹ بنا ہوا ہے سیمپل بھیجے گئے ہیں کورنٹائن سینٹر کتے بنائے گئے ہیں کس کو کورنٹائن بھی کیا گیا ہے کیا جی سوال سمجھ نہیں پائے کورنٹائن سینٹر ایسے سینٹر جہاں کل سندگد ملے تو اس کو ایڈمیٹ کر دیا جائے ایسے کتنے سینٹر بنے ہیں وہاں کتے بار بنے ہیں جی بارہ ونکی کی بات کریں تو بارہ ونکی میں پرساسم پوری طرح بارہ ونکی دیالیوں کو کورنٹن سینٹر بنائے گیا ہے اور جو افتادالوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ افتادالوں بھی چینیٹ کر کے وہاں پر سینٹر بنائے گیا ہے جہاں پر ایسے مویٹ میں یہ ایک کوئی سمجھتے ہوتی ہے تو ملیچوں کو وہاں پر رکھا جائے گا ایک سوال اور ہے مٹخنا گاؤں میں وہاں پر ایک ممبئی سلوٹا ویکتی کورنٹائن کیا گیا تھا اور چار گھنٹے میں اس کی موت ہوگی کیا کچھ سپس ہو پایا اب تک اس کی موت کا کہ کورونا تھا اس کی کچھ کیا وجہ تھی بلکل آپ کو بتا دیں جو کورنٹنگ کے دوران موت ہوئی تھی لیکن اس میں جلادگاری نے صاف کر دیا تھا کہ اس کی کورنٹنگ عوض تماث ہو سکی تھی وہ گجرات سے واقع سایا تھا اور اس کی کورنٹنگ عوض تماث ہو سکی تھی وہ ہارڈ کا پیسنٹ تھا اس وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی کورنٹنگ عوض میں اس کی موت نہیں ہوئی تھی سنے تمام جان کریں گے برانات آپ کا بہت بہت شکریہ ایسے بھی ایسے بھی ہوتا ہے اور وہ کورونا پاسچو کے نام سے اور بھائی 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 جاتا ہے جبکہ ہارڈ اٹیک سے موت ہوئی ایسے بہت سارے جو موتیں ہوئی ہیں یا تو پہلے سے ان کو کسی بڑی گمبھیر سنکرمیت بیماری کی چھپیٹ میں تھے گمبھیر بیماری چھپیٹ میں تھے ان کو سنکرمان لگا جس کے کاران ان کی کم ہوئی ایسے بہت سارے ہوں گے جو الگ لگ ریجن سے ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کورونا کسی بیٹ میں آنے سے ہی اربن جی جس طرح کے سے آج سرکار نے کچھ سخت کانون میں بنا دی لوگوں سے تھوکنے پہ ایک ہزار روپے بانوے کے ساتھ درج بھی ہو گئے ہیں ماسک نہ لگانے پہ بھی کیس کیا کچھ جانگا ہے اس کے بارے میں آجے جاری کیا گیا ہے اس پہ کہیں کہیں لوگوں میں کیونکہ بھائی بن پریتنا ہو دیوہ والی سٹی ہے اگر بھائی نہیں ہوگا کانون کا ڈرنی ہوگا تو لوگ کہیں نے کہیں نہیں مانیں گے تو یہ ماسک نہ لگانا کہیں پہ تھوک دینا یہ نشے طور پر اچھی پہلے اس کے لیے سجا کا اور جرمانہ کا بھی پرابدانیس پہ رکھا گیا ہے تو یہ اچھی پہلے لگے ساتھ پہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ لگ وقت پیدیس دن ہو گئے ہیں لوگ گھروں میں بند ہیں پاس دن سیت رہ گئے ہیں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کے نام پر کہیں نہیں کہیں لوگ ابھی تک بلکل ان کے سارے کام بندے چاپٹ ہو گئے ہیں تو کہیں نہیں کہیں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے اور یہ چیز اور بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو سرکار راسن بھاٹ رہی ہے نگر نگم راسن بھاٹ رہی ہے پاس کلو دس کلو اگر پورے پردیس کی بات کریں تو وہاں منافق اوری بھی بلکل چرم پر ہے جو راسن جنہیں بھاٹنے کا چھیکہ دیا گیا ہے جنہیں جمعہ دیا گیا ہے وہ ہی اس میں گھٹولی کر رہے ہیں ابھی پیچھے دنوں کی خوار آئی تھی کہ جو دس کلو کا گہوں کا جو آٹے کا جو پیکن دیا جانا تھا اس میں دو کلو دیر کلو گہوں کا مارا ہے اور بھی چیز جو بھاٹی جا رہی ہیں اس میں کہنے کے منافق خوری کی چکر میں انہیں کم دیا جا رہا ہے بھٹو نہیں کی جا رہی ہے تو یہ بات بھی دلہ پرساسن کو اور راج کی پرساسن کو سمجھنا چاہیے کہ جو گریب ہیں جو جن کے پاس کھانا کھانا کھانے کو ایک بھٹ کا کھانا کھا کر گجارہ کر رہے ہیں تو یہ بڑی یہ بڑی چندہ کی ویسا ہے ساکھ میں تھوکا اور یہ اس پر تو ساکھ طرح پر جو دیتا دیتے جاری کیے گئے ہیں جو کہ کہ سکتے ہیں کہ جو جروبانہ کا بھونکے رہ رہے ہیں انہیں آنے جانے کی بذہستہ کرنے جائیے چین تاری کو کم سے کم ساکھ میں آرون آپ کا بہت بہت سکریہ سمجھ ہو گیا ہے اس سے طور پر سنجیدی سے جڑیں گے ادھیا سے بینوت کی وائی جڑ گئے ہیں ادھیا سے آپ نے اسراپورے دیش بینوت ہے بینوت ہے تو کرونا کی خبر دے دے اس کے بعد کچھ اور شاہد رام کی نگری کو کرونا چھوپایا ہے نہیں اب تک تجھے رپورٹ آ رہی ہیں وہ شاید نہیں چھوپا ہے دیکھیں یہاں پہ کرونا آیا تھا اور ایک پرہی کی تیز سام کو ایک ضربتی میلہ جسے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں وہ اپنا ٹیٹمنٹ کرا رہی تھی وہاں پہ پرائیویٹ ہسپیٹل نے اس کی کرونا کی چیسٹنگ کروائی تو اس کی کرونا کی تیسٹنگ میں پرائیویٹ پکلا جس پہ پرساسن آدھند رہ گیا تھا لیکن توراں تکال پرساسن نے ہسپیٹل کو ہسپیٹل کو تیزہ توراں سٹیل کرویا وہاں پہ جو جا اپٹرز یا نت کام کر رہے تھے وارڈ وارڈ وغیرہ ان سبی کو جو ہے پرائیویٹ جو کل ہی کل کی بات بتا رہے ساتھی ساتھ مہلا کو منڈل کے سلطان کو کرونا ہسپیٹل میں کرائی تھا لیکن آج ہی دیر سام آج پرساسن نے اپڈیڈ جیا ہے اس مہلا کی جو جو بھارا نیگیٹی آیا سکتے مری راحت کی خبر اگر ایوز جن پس مانی جائے تو یہ بہت بڑی رہا کی خبر ہے اور ساتھی ساتھ پساسن نے کرونا سے لڑنے کے لئے پیاب انتظام پوری اس کی طریقے سے کر رکھے ہیں کرونا مطلب ایک ہی آیا تھا رام ساتھ جو مہلا کے کارڈ داکٹر اور بار بار اگر کرنٹ کیے گئے سے چھوڑا کی نہیں چھوڑا ان کے سیمپل لیے گئے کی نہیں لیے گئے جو بھی کرنٹ کیے گئے ہیں ان کے سیمپل پڑے لیے جا رہے ہیں اور راحت کی برابر خبر یہاں پہ آیوزیا میں آ رہی ہے جو جلہ پرساسن لوگوں کو جادو کر رہا ہے وہ جادو ستا آیوزیا نگری میں خاص اور لوگوں میں تکھ رہی اور سب لاغ دوسری خبر بھی لے لیں مندل نرمار کا کام چالو ہے نرمار کا کام جو آیوزیا جن پس ساتھ 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 سرکار جو آوان تھا سوشل ڈسٹنس کو آپ پڑے ٹھیکن کرنے کے ماجیم سہیل کا کام چلا ہے ساتھ ساتھ مندل نرمار کا کام کام کر رہی مندل نرمار کا کام کیا چالو ہے سر آواز نہیں آ رہی جو مندل رام مندل نرمار کا جو خاص ہے کیا وہ اس کرونا کے چلتے ساتھ رہا نہیں چلتا دیکھئے رام جن بھو خیت رائج رائج نے کل ہی اس پارے کو ہوتڑا کی ہے کہ جب تک پورے بھارت پر کرونا کی سا بتی نہیں ہو جاتی ہے تب تک رام مندل نرمار پر کوئی بھی پرکار کا ہونے والا ہے تو شاید ہو جائے چلی بھلو تمام جان کر رہے بہت شکریہ آپ کا سنجھ ماری ساتھ جو گئے ہیں سنجھ جی کیا کچھ نئی خبریں ہیں آج پرانی خبروں کو چھوڑ دیجئے نئی بتائیے گا سر میں آپ بتا دوں کی جس پر کرونا دیکھ آیا جاتا ہے کہ جو ریڈ زون جہاں پر آئے جن پیس نکل رہے ہیں تو وہاں پر ریڈ زون میں رکھا گیا ہے جو کافی ٹائم سے چودہ دنوں سے زیادہ کا جدہ ابھی تک پیس نہیں ملا ہے اور آرنج زون میں رکھا جو آر جو اٹھائیس دن سے جہاں پیس نہیں ملا ایسے دیکھا جائے تو پچھانسی وارڈوں کو اب جو زونوں میں بات دیا گیا ہے آنے والے سمائے میں یہاں پہ بھی جو کھلنے کی بات آ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد جسے کھولا جائے گا تو جہاں پہ کم پیسنٹ ہیں وہاں پہ جلد سے جلد کھولنے کے بھی ایک قوائش شروع کری گئی ہے سنوہ جی روکنگ اٹھوز کوسامبی سے وہاں ساتھ جڑ گئے ہیں محیت کبار جی محیت کوسامبی میں کیا کوئی سندگت ملا ہے اب تک کہ افر کورونا سے یا وہاں ٹیسٹنگ کیسے آپ سے چل رہی ہے کتنے لوگ کورنٹائن کیے گئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی بلکل بتانا چاہیے اس مسامبی میں ابھی تک پورونا کے دو پاسٹو مریض ملے ہیں جن کے علاج کے بعد ان کو جلہ ستال میں بہرم کورنٹائن کیا گیا ہے دو پاسٹو ملے ہیں ان کو جلہ ستال میں کورنٹائن کر دیا ہے ہسپیٹل میں اپوٹ کر دیا ہے جی انسہ علاج کے بعد وہ پوری طرح صورت ہو چکے ہیں اس پر آج ملے ہیں ان کے پریجنوں کے تیسٹ لیے گئے ہیں یہ بلکل بتانا چاہتا ہے ان کے پریجنوں کے پورے پریجنوں کے تیسٹ کیے گئے تھے اور وہ سامبی میں اب تک پانچسو چودہ لوگوں کے سیمپل لیے گئے تھے پانچسو چودہ میں سے دو لوگوں کی ریپورٹ پاسٹی آئی تھی واقعی پانچسو بارہ لوگوں کی ریپورٹ نگیٹی ہوئی تھی سو باقی ان کے پر آج کے بھی ٹھیک ہی ہونا جا رہا ہے کچھ اور پرچی دن سیمپل لینے کی بیوستہ ہے کیا وہاں پہ روز سیمپل لیے جا رہے ہیں نہیں سیمپل لینے کی پوری بیوستہ ہے نہیں سیمپل لیے گئے ہیں وہ کوسامبی سواسٹی جو آج کے دوارہ ہی لیے گئے ہیں ٹھیک ہے وائد صورتہ یہ کوسامبی میں جو دو پاسٹیو آئے کہیں باہر سے آئے تھے یہ بلکہ ہوتا ہے درمہ یہ کوسامی دو پاسٹیو لوگ آئے تھے یہ ہریانہ پہ آئے ہوئے تھے اور جب وہ ہاتھ لارڈاؤن کے بعد اس کے کھانے پینے کا تنکر چھا گیا تو وہ اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں سے ان کو پتا سم نے سکینی کیا گیا تھا جس میں ایک کی طریقہ دگڑ لے کے بعد میں اس کی جب جات کے لیے ریپورٹ جب بیچ گئی تو اس کی جب ریپورٹ آئے تو وہ پالٹی ہوئی اس کے بعد پتا سم نے ہڑتا مکھی گیا اس کے بعد لگاتار اسکینی کی لگتا بتاؤں میں ایک سکت لوہ ہڑت سے زیادہ لوگوں کی سکینی کی جا چکی ہے اور جو چھالیس سمک مہاراستو ہریانہ سے آئے تھے انہیں کرنٹین کیا گیا تھا ان کا سمیں پورا ہوا کے نہیں ہوا آپ تک نہیں ان کا سمیں پورا ہو گیا اور جتنے بھی کورنٹین مٹی تھے ان کو جتنے جن کا سمیں پورا ہوتا جا رہا ہے ان کو سکرین کر کے ان کی اکتے ہیں جاں کہتے ہیں جب سواب بات پورت سے سلتوست ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ اب سواب ہیں اب کچھ گھر بیجے جا سکتا ہے تو ان کو گھر بیجنے کے بعد بھی ان کو تعداد لکھ لیے ہوم کورنٹین کیا جا رہا ہے سلی محط تمام جان کر کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا سنجھے کے پاس سلتے ہیں سنجھے آپ بپال کے بارے میں بتا رہا تھے کہ کچھ بارڈ ریڈ جون میں کر دی گئے ہیں ابھی ابھی غشہ ہوئی ہے کچھ یلو جون میں ہے کچھ گرین جون میں بھی ہے جس پر راجدانی میں ابھی سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو ریڈ جون میں یلو جون ہوں گے جس میں اٹھائیس دن میں ایک پیسن مل رہا ہے چودہ دن میں ایک پیسن مل رہا ہے اور گرین جون میں سولہ پیسے مل رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو ابھی سبی میں زیادہ ہے تو ابھی راجدانی کی استطیق دیکھیں تو سولہ وارڈ جو ہے یعنی بھوپال راجدانی ابھی دینجر جون میں چل رہی ہے سر یہی کے بعد اگر دیکھو جائے تو نگر دگم کی جو اور چیزیں آ رہی ہیں ابھی تو انہیں یہ سرکشہ کی وشتی سے کر دیا ہے آنے والے سمجھ میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے 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 کرونا کے پیسے کم ہوں گے تو ان زونوں کو بھی جلدے ہی گرین زون اور اورنج زون میں باٹنے کے قوایا شروع ہوگی سر یہی ایک نگر دگم کی جو چیزیں دیکھتے کو مل رہی ہے کہ نگر دگم جیسے دعوے کر رہی ہے یا ساشت پرشاشن جس پرکار سے دعوی کر رہا ہے کہ کئی جگہوں پہ انہاج کی پورتی کر دی گئے انہاج سے چل گئے ہیں انمول انمول وہاں پر سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کوئی سنکرمیت ویکتی ملا ہے کتنے لوگ سنکرمیت ہیں اور کتنوں کو کورنٹین کیا گیا ہے اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں انمول آواز سنے پر رہی ہے انمول آواز سنائی پر رہی ہے انمول تک آباز نہیں پوچھ پا رہے ہیں سنجے آپ اپنی بات پوری کر لیچے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جسٹکار سے نگر دگم کی جو دعوے ہیں وہ اس کی پول اب کھلتی نظر آ رہی ہے پیٹیس دن سے جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس میں اب جو گریبوں کی حالت ہے وہ لوگوں پہ نکل کے آ رہے ہیں اگر آج کی ہم بات کریں تو آج ہم تین چھیتروں میں جھان گئے تھے وہاں پہ لوگوں کی جو بیڑ رہی ہے وہ اپنے اناج اور بھوکے پیک کو لے کر آج نگر نگب کو کوشتے نظر آئے ہیں ان کا صاحب کہنا ہے کہ نگر نگب کا جو اناج کا بطرہ تھا مہتر پانچ کلو چاول یہ دینے کی بات آئی تھی پانچ کلو چاول دے رہا ہے ایک پریوار کو تو پانچ کلو چاول کتے دن کھائے جائے گا وہیں دیپک ایک چیز اور دیکھنے کو ملی جس پکا سے ہر دیش کے جو پردان مطلی ہے وہ بھی لوگوں سے گوہار کر چکے ہیں کہ جو گریب ہیں ان کو کہیں نہ کہیں نوکری پر نہ ہونے کے بعد بھی ان کے سکتن دیا جائے یا اس پر کوئی کم پہلی کر کے دیا جائے لیکن سلی سلیہ آپ کے پاس لوٹوں گا ہمارے ساتھ انمول جڑ گئے ہیں انہوں سے پھر سے انمول آپ تک ہماری آواز پہنچ رہے ہیں جی انمول وہاں پر کوئی سنکرمت ملا ہے کتنے لوگ سندگ دھیں جس پر ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ یہاں ایک اور کرونا وائرس کو لیکن وہاں ماری پھیلی ہوئی ہے لیکن انہوں دلہ ابھی تیت تھا یہاں تیول ایک ہی کرونا پاسٹی پایا گیا یہاں ایک لگ بھر ایک سو پچاس لوگوں کا تیسٹ ہوا ایک سو پچاس لوگ نیگیشن پایا گیا وہاں ایک لوگ پاسٹی پایا گیا لیکن دوسرا پیسنگ کا بھی دو ہی تن پہلے ایک مہلہ پتکار میدھی چینل میں کام کرتی تھی وہ کانپور میں تھی لیکن انہوں کا کانپور میں ہی تیسٹ ہوا لیکن ان کی لوکیشن انہوں دلے کے سکلا گنج میں ملی تو پولیس پرساسن و افراد سکلا گنج سے انہوں کو کانپور سے لیے لے گیا ہے یہاں اگر کہا جائے تو انہوں کا پیسنگ کیونک ایک یہ لیکن اگر اس مہلہ پتکار کو جوڑا جائے تو دو لوگ پرونہ پاسٹی ہو گئے ہیں تو مہلہ پتکار کو کیوں نہیں جوڑیں گے وہ بھی تو کرونا پاسٹی ہو پائی گئی ہے اور سکلا گنج یہاں وہ گئی تھی تو کیا ان کے پریبار والوں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے ان کے پریسپ لیے گئے ہیں جی ہاں ان کے دھر کے تین لوگوں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ پورا ایڈیا ایک کلو نسٹل تک تیز کر دیا گیا ہے پولیس خاصل نے وہاں بلکت کر دیا ہے کوئی بھی پریدہ پر نہیں مات سکتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ایڈیا پورا سینے کائزر سے ہے جو پورا سینے کائزر کر دیا گیا ہے اس ایڈیا میں اگر خادیان کی بات کی گیا ہے تو دلہ عبیقاری مہودے میں وہاں خادیان پہنچانے کے لئے دروازے دروازے دروازہ کر دی گئی ہے اور دونوں ہی ایڈیا میں ایک جو پہلا پاسٹی انہاو دلہ میں ملا تھا انہاو صدر میں ملا تھا وہاں اس ایڈیا کو وہ دوسرا پاسٹی سکلا گنج ایڈیا میں ملا وہ دونوں ایڈیاں وہاں جو فلکل تیل کر دیا گیا وہ سینے کائزر سے بلکل جس گھر کر دیا گیا وہاں پر کوٹ دی پریلہ پر نہیں مان سکتا ہے سلید پریلہ کو نہیں ہوگا کرونا آدمی جائے گا تو ہوگا کرونا یہ جانلہ چہارت کی سیمپل کتے لئے گئے ٹوٹل اور جو پہلے پاسٹیو پائے گئے ان کی اسٹیتی کیا ہے سر جو قدبک ایسے پہلے پہلے پاسٹیو پائے گئے تھے اس میں سے ایسے پہلے پاسٹیو پائے گئے تھے کیا آپ پہ سیمپل لینے بند ہو گیا ہے کیا سیمپل اور آگے نہیں لیے جا رہے بند ہو گیا ہے کیا سیمپل لینا نہیں سر سیمپل لیے جا رہے ہیں آج بھی ایسے پر لوگوں کو سیمپل لیے گئے ہیں جو لوگ ہریانا سے آئے تھے ایک دلد جہاں پہلے پرسٹیو چنٹر بنائے گئے ان کو الگ اکھا گیا ہے آج اس کے لکے سے بھیجے تھے ان کو کہتے ہیں ان کی جہاں چاہی ہیں اور بھکاتی ہیں جانتے ہیں ان کو خلو 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 Mans move جب وہاں پر ایسا کچھ ہے نہیں توMmہ سیمپل لیے69 مہالے وہاں پر جنز collapse کیوں بنائے گئے ہیں سیل کیوں کی گئے ہیں ہی ہاں آگے بات کہ سیمپل سنٹر کی تو سرلیان ایک درج میں خلو سنڈ پڑ کو بنائے گئے ہیں اور ان میں ان لوگوں کو رچتا گیا ہے مہالے اگر آواز پہنچ گئے آپ تک کیا اس محلہ پترکار کی وجہ سے 27 محلوں کو سیل کیا گیا ہے ریڈ زون میں ڈال دیا گیا ہے کیا کارڈ ہے کہ وہاں پر 27 محلے جو ہیں وہ ریڈ زون میں ڈالے گئے ہیں یہ محلہ پترکار پر دان پر میں ہے تو کاریر کی ان کا جو آواز تھا وہ گناہ دیئے کہ سکرہ گلی نہیں تھا تو ان کی لوکیسر وہاں دان پر میں ہی ان کا سکرہ دان پر میں وہ پاچی اس لئے ہیں لیکن وہ نیواز ان کا سکرہ گلی نہیں تھا اور سکرہ گلی میں نیواز سے ہونے کے کارل وہاں سے ان کو پھلی لے گئی ہے اور یہ آنند محلہ وہیں پاس میں ہی ہے کیا ہاں سر ہم آپ کو بتا دے سر ان ناؤ دلہ ہے جو دو مہا نگروں کے بیٹھ میں پتہ ہوا ہے ایک طرف جہاں پر لگ پر دو سکرہ پاسی مریض پائے ہیں اور وہیں دوسری طرف پچیل کی جوار میں آنند محلہ سکرہ گل سے لگا ہے کیا ہاں ترسان کو تنکو سکرہ گل سے لگا ہوا ہے آنند محلہ آنند محلہ جس محلہ پترکار کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری یوبتی ہے جو آنند محلے سے سنکرمت ہوئی ہے یا پھر اسی جو یوبتی ہے آپ محلہ شاید جانکاری نہ ہونے کے ابحاؤ میں آنند نگر جو بتا رہے ہیں نہیں سکتے ہو لے اسی محلہ وہیں پاس کیوں پائے گی سکرہ گل سلوہ کہ اگر پندرہ دن پہلے اگر پانچ کلو چاول دیا گیا ہے تو وہ کتنا دن چلے گا اس کو لے کر بھی سر آج دادی میں کافی سارے پردشن ہوئے ہیں اور جس پرکار یہ اسکولوں کی بس کے چلانے والے ہوئے یا جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی گوہار کلیکٹر تک لگائی لیکن کہیں سے بھی انہیں کہیں شنطو جنت جواب نہیں مل پایا اور آج بھی وہ اپنے روجی روٹی کے لئے ترس رہے ہیں سب سے ملی بات تو سر یہاں یہ دیکھتے کو مل رہی ہے کہ جو لوگ اس انہاج کے پانچ کلو انہاج کو لے کر جو بات آ رہی ہے کہ پانچ کلو انہاج اگر ایک پریوار میں رہے گا تو کتے دن چلے گا اس کو لے کر کافی سارا لوگوں میں ایک سنے اس طرح کی بھی سکایت آ رہی کیا کہ جو انہاج پانچ کلو دیا جا رہا ہے وہ پانچ کلو پورا نہیں اس کو کم دیا جا رہا ہے پانچ کلو بتا کے بلکہ سر یہ بلکہ صحیح ہے کہ جو ساشتے دکانے ہیں سرکاری جو کنٹول ہیں وہاں پہ پانچ کلو کی جگہ اگر دیکھا جائے تو اگر انہیں صحیح سے تولا جائے گا تو وہ ملے گے سنجھے ایک منٹ روکیں گے ہمیں ساتھ راج دیب جڑ گئے ہیں گورک پور یوگی جی کا چھتر ہے جی راج دیب بتائیں کیسا ہے یوگی جی کا چھتر وہاں اتنا بڑا مندیر ہے مٹ ہے کیا چل رہا ہے جو عام لوگ ہیں مٹ کے قارن ان کو پر یوگی جی کی اسپیشلی کرپا ورس رہی ہے گورک پور میں جی سر میں آپ کو بتا دوں کی کوویڈ نائنسٹی کے لوگ کے جو ہے کی آپ بہت سخت ہے اور ابھی تک 35 دیروں کے لاغ ڈاؤن میں گورک پور جلال گرین جون میں بنا ہوا تھا کوئی بھی مریض گورک پور میں نہیں تھا اور گورک پور شیف جون میں بنا ہوا تھا لیکن پچھلے رویوار کو ڈلی سے ایک مریض گورک پور پہنچ گیا جو گورک پور میں ایک مریض کی پورچ ہوئی ہے ابھی جس کو وی بی آل ڈی مجھے کالیج میں ادمیٹ کرائے گیا ہے جس کی جانس کے بعد کرونا پاسٹیو پائے گیا ہے اور اس مریض کا ڈلی سے سفدرگن میں چل لہا تھا اور سفدرگن سے اس کو ایمبلینس کے جریئے وہ گورک پور پوریش کر گیا جہاں پر گراملوں نے سفدرگنے 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 وہ ایمبلینس سے کیسے آ گیا سفدرگن سے یہاں تک جب وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا جی بنایا جا رہا ہے کہ اس کو ہارٹ کی سمجھ کیا اور ایمبلینس کیالک نے ہارٹ کا پرچہ دکھاتے ہوئے رابطے میں گاڑی کو پاسٹ کرا لیا اور جب وہ گورک پور کی سیما میں پہنچا وہاں پولیس کرنیوں کی لاپرواہی بھی سامنے آئی کہ اس کو پولیس کرنیوں نے روکا نہیں سفاد کے ایمبلینس دیکھ کر اس کو جانے دیا جس کے بعد سسکی نے گورک پور بارڈر پر تینات تین پولیس کرنیوں کو نلمبیت کر دیا ہے اور اس کے بعد سبھی ناکوں پر اس کے علامہ گورک پور جلے سے سبھی گنڈیوں پر پر بھی پولیس تینات کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی گورک پور کی سیما میں نہ گوشنے پہنچا تو وہ اس کے جو اس کا گورک پور پر گھر تھا تو اس کے گھر والوں کو بھی کورنٹائن کیا گیا ان کا سیمپل لیے گئے کیا جی گورک پور کے اروہ بلاٹ کرانے والا مریض تھا لیکن گاؤں میں بھوشنے نہیں دیا لیا لیکن پھل بھی پرساتن نے احتیاطن گاؤں کے لگ بک تین کلومیٹر کے ایریا کو سیل کر دیا ہے اور جس گاؤں کا نیواتی تھا اس گاؤں کے تاپیس پانچ انہ گاؤں جو اس سے ستے ہوئے تھے ان تبھی گاؤں کو سیل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اب سترخاتن لگ بک ہجاب لوگوں کی تیسٹن شروع کر چکا ہے سترخاتن پوری طریقے چوگنہ ہے اور وہاں پر لگتا ہے اب لوگوں کی تیسٹن جا دی ہے اس کے ساتھ اس کے پڑیوار والوں کو یہاں کے ٹی وی افتران میں کورنٹائن کر دیا گیا ہے اس کے بیٹے وہ کورنٹائن کیا گیا ہے ساتھ میں جو دو اور لوگ جلی سے آئے تو ان کو بھی کورنٹائن کر دیا گیا ہے یہ پیسٹن کہاں ہے وہاں پر سترخاتن کی وہی ہے نہیں اور افتر میں رکھا گیا ہے ان کو بیانٹی میں جیسے تاریل میں اربیت کر آیا گیا ہے سنت کبھر نگر میں بھی دو پوزیٹیو ملے ہیں راتیب جی کیا وہ اب ان کی انہیں ایسولیٹیڈ کیا گیا ہے کیا کچھ رپورٹ آئی ہے ان کے دوبارہ سنت کبھر نگر دو نہیں پہلے مریض ہی لیتے اس کے بعد پھر دو اور مریض ہی لیتے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیوبند کے پڑھنے والے چھاتر تھے جو اپنے لانڈاؤں سے پہلے اپنے گھر آئے ہوئے تھے اس کے بعد اچانک پتا چلا کہ ایک ای پریوار کے انہیں پرسیٹیو پائے گیا ہے جس کے بعد سنت کبھر نگر پرساتن سکت ہو گیا ہے اور لگاتار پرسیلوں کی جانت کی جا رہی ہے ان کو اپنے گھر آئے گیا ہے تو جنہ میں کل تورٹل سنکیہ کتنی ہو گئی سنکردو کی گورکہ گورکہ مہا پر ایک سنکردویت مریض پڑھوشی سنکردویت سنکردویت بات کی جائے وہاں لگوہ بیس سے بائیس سنکردویت اور اس کے علاوہ بستی جیلے میں لگوہ نو سے دس مریض سنکردویت پائے گیا ہے کانے پینے کے سامان مل رہا ہے کنانے دکانے مگرے کھلی سبزی مگرے چونکہ یہاں پر دلہ پرساتان نے سیٹی مجھے کے لیے جیسے ہی لانڈاؤن شروع ہوا ترانت جو ہے کی آن لائن ڈیلیوری کی بہوشتہ اور بہت سائزوں کی بہوشتہ کی جس میں سب کو گھر بیٹھے کھانے پینے کی سامانگلی اور سبزی کی آپورٹی بادیت نہیں ہوگا رہی ہے سبزی مگرے جس تکار آپ نے پوچھا تھا انا جو کم مل رہا ہے جس تکار سرکار جو شکایتیں آ رہی ہیں چھے چھے ایسے ہیں جیسے ایک نہرو نگر شاہ پورا چھاونی اور جانگر آباد ان چھے تروں کی جو کلتول کی دکانے ہیں یہاں سے جو شکایت آئی تھی کہ یہاں پہ پانچ کلو کی جگہ چار کلو اور تیم کلو تک ہی انہائی دیا جا رہا تھا اور وہ بھی چاوہ لیسا تھا کہ یہ ایک دن کھایا جائے ایک باری کھا جاتا کھا اور اس کے بعد ان کے پریواروں کو کہیں نہ کہیں آج بھی روٹی کے لیے بھٹکنا پڑ رہا ہے سنجل جی آج آپ سوراج کچھن میں کچھ صحیحگی بھی جڑے ہیں کون ہے بیکن سر اگر میں دیکھوں جب سے ہماری خبر چل نہیں ہے اور ہمارا کچھن جب لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو ایک جو بیرسیہ کے سماس سے بھی ہے ونائے مہر انہوں نے بھی سوراج کچھن میں آ کر اپنا یوگدان دیا ہے اور ایک دیجوان سکھ پال ہیں انہوں نے بھی سوراج کچھن کو جڑ کے اب اس محیم کو آگے چڑھانے کے لیے ہم لوگوں کا صحیحگ کر رہے ہیں جی سر تمام جانگری کے لیے سنجل آپ کا بہت بہت شکریہ گونڈا سے عرشت فاروق ہمارے سر جڑ گئے ہیں عرشت گونڈا میں کیا حال ہے وہاں پر کتنے لوگ سنکرمیت پائے گئے ہیں ابھی تک کوئی پائے گیا ہے نہیں پائے گیا کتنے لوگ کرنٹائن کیے گئے ہیں کتنے لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے کیا کچھ رپورٹ ہے آپ کے پاس آپ کو بھی بساتے ہیں بولڈا میریس پر سے کوروڈا پالی سے مریر سے دو ہی مریر ہیں ہمیں ایک کچھ میں پندہ تاریخ کو ملن تھا اور دوسرا تائیس تاریخ کو اور دونوں ہی یہ باہر سے آئے ہوئے جو دلی سے دونوں خاص میں ہی آئے ہوئے تھے دلی میں ہی کئی کام کرتے تھے اور یہ پندہ تاریخ میں ہے پہنچے تو دونوں صندوق ہونے کے ناتے میں ان کا سیمپل ہو جائے گیا تھا اور جس میں یہ دونوں پوڈیٹی پائے گیا تھے ان کو لیویل بلن کے حکروں میں فلالا اگمیت کر جائے گیا اور ان کا الاج چلتا ہے کون کتنے وہاں سیمپل لیا گیا گیا ہے گونڈا میں جی بتاتے ہیں آپ کو اب تک کہ چار تو انیز سیمپل آج تک جو اپ ڈیٹ ہے وہ بلے لڑکے ہیں اور جس میں 308 کی ریپورٹ آئی ہے نیگیٹیب اور جو پوڈیٹیب آئی ہے 39 یعنی کہ 49 ابھی ریپورٹ آنا بات چیئے چا پتی دن بھی کچھ سیمپل لیا جا رہے ہیں کوئی آلگ لگ چھتوں سے اسکینیوں کتے کی گل اسکینی کی بات کریں تو پردے جسے لوگ بہتے آ رہا ہیں ابھی جسے بات کریں ہوں اور یہاں سے بھی کل دو کو چکے کر لو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کی بھی سکینی کر کے ان کو بھی یہاں جو 38 کورنٹائن سیکٹر بنائے گئے ہیں انہیں کورنٹائن سیکٹر میں رکھا گیا ہے اور واقعہ دا لگاتار سکینیگ کی جا رہی ہے جیسے جیسے بھی دو بھی سندگروں تو انسل گرسوں کو ریپورٹ بھیجے جا رہے ہیں سالے تمام جان کرے کے لئے عرصد آپ کا بہت بہت شکریہ لگاتار ہماری اپیل ہے کہ آپ گھر پہ رہیں سوکشت رہیں اور لگاتار ہم کورونا کی ہر اپ ڈیٹ سے آپ کو روبرو کراتے رہیں دب بھی خبروں کے لئے دیکھتا ہے سوراج ایکس پیس